اسلام علیکم ویورز لرننگ پوائنٹ زیرو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مطین جعوید ویورز آج ہم بات کر رہے ہیں سیلف ہیلپ کے بارے میں سیلف ہیلپ کا مطلب ہوتا ہے خود کو تبدیل کرنا چینج کرنا خود کو امپروو کرنا سیلف امپروومنٹ بھی اسی زمرے میں ہی آتا ہے خود کو ہم امپروو کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ایک ڈائنیمک انوارمنٹ میں رہ رہے ہیں جو کہ روز باروز جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے ڈیویلپ ہو رہی ہے اس لیے ہم اپنی کچھ ہیبٹس کو اوورکم کر کے اس محول کے مطابق اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ موٹیویشنز کی ضرورت ہوتی ہے کچھ ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ گائیڈ لائنز کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ پیورلی سائنس بیسٹ بھی ہو سکتی ہیں انٹویشن بیسٹ بھی ہو سکتی ہیں اوبزرویشن بیسٹ بھی ہو سکتی ہیں سیلف ہیلپ میں بے شمار رائٹرز نے بے شمار بکس لکھی ہیں جن میں ہم آج صرف ایک کتاب کے بارے میں بات کریں گے گیٹنگ ٹھنگز رائٹ ڈیوڈ ایلن نے یہ بک لکھی ہے اس میں لکھنے کا جو انداز ہے وہ ایک میانول کی طرح کا ہے یعنی اس میں پورا طریقے کار بتایا گیا ہے سٹیپ بائی سٹیپ کہ یہ ایسا کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ٹو منٹ رول اس میں بیان کیا گیا ہے فور ڈی کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا ہے فور ڈیز مین کہ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کی نظر میں کوئی کام ہے تو اس کے بارے میں فور ڈیز ہو سکتی ہیں پہلی ڈی ڈو اٹ جو بھی آپ نے کام سوچا ہے وہ آپ اس کام کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا اس کے لیے آپ نے کیا یا کیا آپ فوراں اس کو کر رہے ہیں ڈیلیگیٹ اٹ آپ کسی دوسرے کو سائن کر رہے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ وہ والا کام جو ہے وہ کرے لیکن وہ کرنا ضروری ہے تیسرے نمبر پہ تھرڈ ڈی جو ہے وہ ہے ڈیفریٹ کہ اس کو ہم پوسٹپون کر رہے ہیں پریورٹی لسٹ میں وہ ابھی نہیں آ رہا تو ہم اس لحاظ سے جو ہے وہ ہم اس کو لیٹر اون یعنی بعد میں ہم اس کو کریں گے ابھی کے لیے ہم اس کو پوسٹپون کر رہے ہیں and the fourth ڈی is ڈروپ اٹ یعنی کہ جو بھی آپ کے تھاٹ آئی ہے آپ اس کو ڈروپ اوٹ کر دیں یعنی اس کو نگلیکٹ کر دیں وہ آپ کے مقصد کی چیز نہیں ہے وہ آپ کا ٹائم ویسٹنگ پروسس ہوگا تو یہ four ڈیز اس میں بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کسی بھی کام کو لے کے اس کو کیسے سوٹ اوٹ کرنا ہے اس بک کے پارے میں تھوڑا سا میں اور بھی وضاحت کرتا جلوں کہ سلف ہیلپ میں جتنی بھی بکس لکھی گئی ہیں ان کو نارملی ہم کٹیگرائز کرتے ہیں three کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم ان کو ایک وہ ہوتی ہیں جو پیورلی سائنس بیسڈ ہوتی ہیں ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد وہ ایک ڈیٹا نکالا جاتا ہے جس میں ہمارے باڈی کے ڈیفرنٹ جو بائیو کیمیکل رییکشنز ہوتے ہیں ان کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے سائیکالوجی کو بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں تو ایسی بکس وہ تقریباً سارے لوگوں کے اوپر فٹن ہوتی ہیں کچھ ایسی بکس ہوتی ہیں جو پیورلی انٹیوشن بیسڈ ہوتی ہیں یعنی کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کہہ لیں کہ یہ مسٹر ایکس یہ کامیاب ہوا ہے تو اس کی نظر میں کیا میتھڈز یا میتھڈالوجیز ہو سکتی ہیں تو وہ اپنے خیال میں انٹیوشن بیسڈ کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ایسے کر کے ہو گیا تو وہ اس کے لیے سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ان اف ہو سکتے ہیں لیکن میرے لیے یا کسی اور کے لیے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کافی نہ ہوں یا وہ والے ریسورسز ہمارے پاس نہ ہوں یا پھر وہ والی جو مواقع اس کو میسر آئے ہیں وہ ہمارے پاس نہ ہوں تو یہ ٹوٹلی انٹیوشن بیسڈ ہوتی ہیں اس کے بعد ہوتی ہیں ابزرویشن بیسڈ ہوتی ہیں جو کسی کی تھیوری ہوتی ہے جو کہ ابھی ایکسپیریمنٹ فیز سے نہیں گزرا ہوتی تھا گیٹنگ ٹھنگز دن ڈیوڈ ایلن کی یہ جو بک ہے یہ ٹوٹلی انٹیوشن بیسڈ ہے یعنی کہ یہ ہر ایک فرد کے اوپر جو ہے وہ فٹن نہیں آپ اس کو کر سکتے یعنی کہ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو ٹرائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو می بھی وہ آپ کے اوپر فٹ نہ ہو رہی ہو تو آپ نے اس بات کو لے کے ڈیس آٹ نہیں ہونا کیونکہ یہ بک جو ہے یہ ایسے نہیں لکھی گئی کہ جو ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ فٹن ہو سکے